یہ جنتیوں کی بات ہے کیونکہ دوستو سنو ہمارا نوجوان کیا کر رہا کسی مسجد کو گیا مولانا کے پیچھے بازوالے مولانا بازوالے ادھر نہیں بازوالے بازوالے مولانا کے پیچھے نماز نے پڑھا ایک ڈغلا سننی کھڑا ڈغلا بیچ میں ادھر کا نا ادھر کا بیچ کی دیوار کا کدھر کو دوں سونچ رہا انہیں ٹھر کے پوچھا رہے ہیں تم لوگاں نماز کو تو آتے ہیں مگر یہ مولساپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کائکو تو انہیں ہمارا بھولا سننی انہیں جواب دے ہیں نئے نئے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے کائکو نہیں ہوتی انہیں سننی ہمارا جواب دے رہا انہوں فاتحہ نہیں دیتے انہوں سلام نہیں پڑھتے انہوں درگاہ کو نہیں جاتے انہوں پھول نہیں چڑھاتے چادر نہیں چڑھاتے ملاد کا جلوس میں نہیں آتے انہیں بلا ایسا فاتحہ دینا سلام پڑھنا درگاہ کو جانا چادر چڑھانا پھول چڑھانا فرض ہے کیا پوچھتے ہی ہمارا سننی حلو بادو سے ہو گئی کہانی یہ اچھ کر کر کے پوری سننیت کو پورا وات لگا دیئے سننی کچھ نہیں معلوم سننی کس کو بولتے یہ ہے بھولے سننیا بورونا خدا کی خزم پوری دنیا میں بھولے جتے بھولے سننیت میں کئی بھی نہیں اتے بھولے اتتے بھولے کئی بھی نہیں ہے بھائی اتتے بھولے آپ لوگا اللہ کے واسطے اتتے بھولے نہ کبھنو آپ نے خود کی پہچان بھول جا رہے ہیں سننی کس کو بولتے سنو وہابی کس کو بولتے بداخیدہ کس کو بولتے سنو بولا کہ انہوں نے نماز پڑھا میں ان کے پچھے نماز پڑھا فاتحہ نہیں دیتے سلام نہیں پڑھتے انہیں پلٹ کے پوچھا فرض ہے کیا پوچھ کے آتوں بھاگ گیا ہے انہوں بھولے بھاگ جا ذرا ٹھہر رہے بھائی ایک اور سوال کرتوں بھولے رک بھولے پھر پلٹا جی تُو کیا ہے بھولے سننی کس کو بولتے درگا کو جاتوں مہیں فاتحہ دیتوں مہیں چادر چڑھاتوں مہیں پھولا چڑھاتوں چڑھائیسوس میں کیا دیکھ کھا لے توں درگا کو جا کے نارے بنتوں خفلان دالتوں بھائیانک کاما کرتوں مہیں اس لئے میں کوئی سننی بولتے یہ سننیت کی تحریف ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ تحریف تم اپنے آپ کچھ نہیں پیچھا رہے تم اپنا ہی تحریف سائی نہیں دے سک رہے نہیں ابھی ہم لوگ بیٹھے تھے ہمارے وکیل صاحب کے گھر میں ایک صاحب جو ہے گفتگو میں بولے کہ ہمارے کو جو ہے لوگاں دیش دروہی بول رہے میں بھولا کیا کرے دیش دروہی کائکو بول رہے ہیں کیا کرے ہم لوگاں بما لے کے نکلے گنا لے کے نکلے نہیں ہم لوگاں کیا کر رہے ہیں کیا انگار لگا رہے ہیں ہمارے اتتا شریف تو ہندوستان میں کوئی پیدایچ نہیں ہوا تم عزت سے بولے گائی کو نکل کھا بولے بچوان پیدا ہوئے سے کھا رہے ہیں تم بولتے کہ چھوڑ دیئے ہیں اس سے اچھی بات اور کیا ہونا اتتا شریف ادمی تو دنیا میں تم لوگاں کہاں دیکھے رہے بھائی لال لائٹ دیکھی پولیس والا لینے بھی تو محبت ہونا اس سے بڑ کے اور کیا کرنا بولو ہمارے گھر کا اڈرس نہیں ہے لائسنس جیب میں نکال رکھ لے کے پھر نہیں گھر کا اڈرس نہیں ہے ساتھ میں مگر لائسنس ہے کائی کو پوچھے تو بتانے کو آتا اس سے بڑی وفاداری اور کیا ہونا رہے بھائی ابھی کونسی محبت کا سبوت دینا آپ کیا کرنا بول بیکار باتا ہے حولہ بنا رہی بس اے رہے بھائی کب تک تم لوگا پیچھے پڑیں گے ہمارے سنو بھولے مد بنو اپنی حقیقت کو جانو تم درگاہ کو گئے بلکہ سننی نہیں ہے تم فاتحہ دیتے بلکہ سننی نہیں ہے تم سلام پڑھ رہے بلکہ تمہا کو سننی نہیں بولا گیا تم سننی ہے اس لئے فاتحہ دے رہی فاتحہ سے سننیت نہیں ہے سننیت سے فاتحہ ہے بات سمجھ رہے ہیں سننیت بیز ہے اس بیز پہ فاتحہ کھڑی ہوئی ہے سننیت بیز ہے اس بیز پہ سلام کھڑا ہوا ہے سننیت بیز ہے بنیاد اس بنیاد پر جو ہے زیارت ہے اس بنیاد میں چادر ہے اس بنیاد میں جھنڈا ہے اس بنیاد میں گیاروی ہے اس بنیاد میں میلات کا جلوز ہے اس بنیاد میں امام حسین کی شہادت کا غم ہے اس بنیاد کے اندر غوث آزم کی ہے سنیت الگ چیز ہے فاتحہ سلام الگ چیز ہے فاتحہ سلام سے سنیت کا کوئی تعلق نہیں ہے مگر ہاں جو سنی ہوتا ہے وہ فاتحہ دیتا ہے جو سنی ہوتا ہے وہ سلام پڑھتا ہے جو سنی ہوتا ہے وہ درگاہ کو جاتا ہے جو سنی ہوتا ہے وہ گیاروی کرتا ہے جو سنی ہوتا ہے وہ میلات بناتا ہے جو سنی ہوتا ہے وہ میلات کا جلوس نکالتا ہے پھر آپ پوچھیں گے مل سب سنیت بولتے گی اس کو آپ بولے اتنے سوب چیزیں سنیت میں پہ سنیت ہے کیا سنو مسلمانوں نبی کی غلامی محبت کا نام سنیت ہے تازی میں نبی کا نام سنیت ہے عدب نبی کا نام سنیت ہے محبت نبی کا نام سنیت ہے احترام نبی کا نام سنیت ہے نبی کی عظمت کو ماننے کا نام سنیت ہے نبی کو بے عائب ماننے کا نام سنیت ہے نبی کو عالم غیب ماننے کا نام سنیت ہے نبی کو حاضر و ناظر جاننے کا نام سنیت ہے نبی کی شفاق کو ماننے کا نام سنیت ہے نبی کی خبر میں آمد کے اخرار کا نام سنیت ہے یہ سنیت ہے انبیاء کی تازین کا نام سنیت ہے صحابہ کی محبت کا نام سنیت ہے اہلِ بیت پر جان نصار کرنے کا نام سنیت ہے غوث و خاجہ کے تصرف اور اختیار کو مالنے کا نام سنیت یہ سب ہے اتنی عظمتیں ہیں اب کیا کر رہے ہیں فاتحہ کا توفہ دے رہے ہیں فاتحہ نظرانہ ہے سنیت نہیں ہے سنیوں کا نظرانہ ہے سلام سنیوں کا نظرانہ ہے زیارت سنیوں کی محبت ہے پھول سنیوں کا نظرانہ ہے چادر سنیوں کا نظرانہ ہے اور تازی میں نبی کا نام سنیت ہے نبی کا نام آئے تو انگوٹے چوم لینے کا نام سنیت ہے سلام پڑو تو گردن جھکا لینے کا نام سنیت ہے نبی کی محبت میں تڑپنے کا نام سنیت ہے یاد رکھو جن کو ہم نے بداخیدہ کہا ان کو ہم اس لئے بداخیدہ نہیں کہتے ہیں کہ فاتحہ نہیں دیتے ارے نکو دے فاتحہ یا ہیسو لوگاں ایچ نہیں دے رہے تو دے کے کیا کرتا نہیں جمعہ کے دن خدبہ شروع ہونے سے پہلے آ رہے ہیں دو رکعت پڑھ کے بھاگ جا رہے ہیں اپنے ایچ لوگاں نہیں پڑھ رہے ہیں ان لوگاں ایچ نہیں سودھا رہے ہیں اب تو دے کے کیا کرتا تو دینا بھی نہیں کیونکہ فاتحہ نظرہ نہ آئے نظرانہ دیے تو نظرانہ ملتا نہیں میں تخریر دے رہوں آپ نظرانہ دیتے ہیں نظر دینا ہے نظر لینا نماز پڑھے تو ثواب ملتا فاتحہ دیے تو نظر ملتی نظر کیسی ملتی اولاد اچھی ہوتی بیوی فرما بردار رہتی فضل ہوتا کاروبار پہ کرم ہوتا تجارت پہ انعام ہوتا ساری چیزیں ہوتی تو دینا بھی نہیں تو تیرے پر نظر ہوئی تو تُو ہمارے اوپر بڑی پڑھتا نا پیارے بزرگار دوستو سنو اس کو ہم نے فاتحہ نہیں دینے کی وجہ سے بداخیدہ نہیں کہا سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے اس کو بداخیدہ نہیں کہتے ہیں اس کو درگا نہیں جانے کی وجہ سے بداخیدہ نہیں کہتے ہیں آپ پوچھیں مولسا پھر بداخیدہ کیوں مولتے ہیں سنو نبی کی گستاخی کی وجہ سے بداخیدہ کہتے ہیں نبی کا یہ دشمن ہے اس لیے بداخیدہ کہتے ہیں نبی کا باغی ہے غدار ہے اہلِ بیعت کا دشمن ہے غوث و خاجہ کو مردہ کہتا ہے اس لیے اس کو بدخیدہ کہتا ہے جو اولیاء اللہ کو بربراہ کہے وہ جو غوث و خاجہ کا نہ ہو سکا وہ ہمارا امام کیسے ہو سکتا ہے جو جس کا کلمہ پڑا اس نبی کی عظمت کو نہیں مانا تو ہم اس کو اپنا امام کیسے بنا سکتے ہیں جو نبی کو کلمہ پڑا اور نبی کی محبت دل میں نہ بسا سکا تو ہم اس کی نیت کیسے کر سکتے ہیں جو نبی کی عزت پر انگلی اٹھائے نبی کی عظمت پر انگلی اٹھاتا ہو نبی کا علم غیب کا انکار کرتا ہو نبی کی شفاق کا انکار کرتا ہو نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہو نبی کو پرا بولتا ہو نبی کو انپڑ بولتا ہو نبی کے علم پر اختلاف کرتا ہو ایسے ظالم کو ہم اپنا امام کیسے بنا سکتے ہیں اگر بنانا ہوتا تو امام حسین یزید کو اپنا امام بنا لیے ہوتے ہیں امام حسین نے یزید کو اپنا امام نہیں بنایا کیونکہ حسین نے کہا جو میرے نانا کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے جو میرے نانا کا نہیں ہے وہ ہمارا امام نہیں ہے جو میرے نانا کا نہیں ہے وہ امت کا خلیفہ نہیں ہو سکتا تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہم بھی حسینی مزاج رکھتے ہیں ہم بھی حسینی طبیعت رکھتے ہیں ہم بھی حسینی اقیدہ رکھتے ہیں امام حسین نے دشمن رسول کو اپنا امام نہیں بنایا ہم بھی دشمن رسول کو اپنا امام نہیں بنایا